نواز صلیفی صاحب میں یہ آخری سوال لے رہا ہوں ان کے دو سوال ہیں غالباً بہت سے اردیس آسم الحکیم اور مفتی تاریخ مسعود صاحب کو سنتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں ان کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے دیکھیں جو اردیس آسم الحکیم کو سنتے ہیں یا تاریخ مسعود کو سنتے ہیں ان کو نہیں سننا چاہیے آسم حکیم جو ہیں ان کا منحج واضح نہیں ہے اور نہ یہ اپنے منحج کے بارے میں کوئی سراحت کرتے ہیں بظاہر قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کرتے ہیں اور منحج صحابہ کے بارے میں کچھے ہیں اس کی سراحت نہیں کرتے اس کا تذکرہ یا اس کا حوالہ نہیں دیتے ہمارے لیے جو عصوہ اور نمونہ ہے وہی شخص ہے جو قرآن و حدیث کو صلف صالحین کے اقوال کے مطابق پیش کرے تو عاصم حکیم صاحب کی یہ مشکل ہے کہ وہ منحج کی سراحت نہیں کرتے اور جو شخص منحج کی سراحت نہ کرے اس سے علم نہیں لیا جا سکتا تاریخ مسعود صاحب کا تذکرہ آپ نے کیا تاریخ مسعود صاحب ایک خاص مکتب فکر کے مفتی ہیں اور اس مکتب فکر میں قرآن و حدیث کے خلاف بہت سارے مسائل اختیار کیا جاتے ہیں لہذا اس طرح کے لوگوں سے بھی علم نہیں لیا جا سکتا